یہ وہ تین لوگ ہیں قیامت کے دن جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو برکائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نازل نزول فرمائیں گے اللہ آئیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائک اور لوگ جو ہیں پوری امتیں اکٹھی ہو جائیں گے ساری اللہ کے سامنے تین قسم کے لوگوں کو بلایا جائیں گے پہلے وہ شخص جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہو یا قرآن مجید کا جو ماہر ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی محمد اتا کی ہو ورجل قتل فی سبیل اللہ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا قتال کیا اور اس میں اس کی موت واقع ہو گئے ورجل کثیر المالی اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال اتا کیا یہ تین بندوں کو لائے جائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لِلْقَارِ قَارِ قَرْعَان یعنی قرآن مجید کے عالم اور قرآن مجید کے ایکسپرٹ کو کہیں گے کیا میں نے تم کو وہ چیز نہیں سکھائی کیا میں نے تمہیں اس چیز کا علم نہیں دیا تھا جو کہ میں نے اپنے رسول پر نازل کی قَالَ بَلَا یا رب وہ کہے گا اے میرے رب کیوں نہیں آپ نے ضرور آپ نے مجھے بالکل یہی علم دیا قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِي مَا عُلِّمْتَ بتا تُو نے وہ عمل کیا کیا اس کے لئے جو میں نے علم دیا اس پر تُو نے عمل کتنا کیا وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالی میں پورا دن اور پوری رات اسی قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا راتوں کو بھی قیام اللیل کرتا تھا اور صوبہ بھی قرآن مجید کی تلاوتیں کیا کرتا تھا ہمیشہ قرآن مجید کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتا تھا اس کے ساتھ وابستہ رہتا تھا وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ اور جب اللہ کہیں گے تُو جھوٹا ہے اور تُو نے جھوٹ بولا تو اسی طریقے سے فرشتے بھی کہیں گے تُو جھوٹا ہے تُو نے جھوٹ بولا تُو نے اس لئے یہ کام کیا تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ کیا بڑا کاری ہے کیا قرآن مجید کے بارے میں بولتا ہے کیا ایکسپرٹ ہے قرآن مجید کا اس شخص کو لائے جائے گا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ تو اللہ تعالی اس کو کہیں گے کیا میں نے تجھ کو اتنا مال اور اتنی فراوانی نہیں دی کہ تجھے میں نے کسی اور کا محتاج نہ رہنے دیا قالا بھلا یا رب وہ کہے گا اے میرے رب کیوں نہیں واقعی آپ نے مجھے یہ دیا کہ تُو نے اس کا کیا کیا جو میں نے تُو لیا تھا کہ جو مال میں نے تجھے دیا تھا اس کا تُو نے کیا کیا اس کے بارے میں مجھے رپورٹ تھے اس کا مجھے بتا اے اللہ جو آپ نے مجھے مال دیا تھا میں نے تو اپنے خاندان کے اوپر لٹا دیا فَقَدْ قِيْلَ ذَاكُ تو جو تُو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا تیسرا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے شخص کو لائے جائے گا جس نے اپنی ذاہ اپنی جان اللہ کی رحمت دیتا فَيَقُونُ اللَّهُ لَهُ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے فِي مَاذَا قُتِلْتَ کس چیز کے لیے کس کے لیے تُو نے اپنی جان لی حکم دیا گیا تھا کہ میں تیری رحمت جہاد کروں لڑوں فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ میں نے لڑائی کی میں نے جنگ کی میں نے جہاد کیا حَتَّى قُتِلْتُ یہاں تک کہ میری جان چلی گئے فَيَقُونُ اللَّهُ تَعَالَ لَهُ اللہ تعالی نے کہا تذبتا تُو نے جھوٹ بولا وَتُو نے یہ کام تو صرف اس لیے کیا تھا تاکہ اللہ کہیں کہ آپ مہادور آدمی ہیں کہ اللڑکا آدمی ہیں فَقَدْ قِيلَ دَا تو جو تُو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا یہ وہ تین لوگ ہیں قیامت کے دن جن کے ذریعے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بڑکائے انسان کو اپنی جان کتنی عزیز ہوتی ہے انسان کو اپنا مال کتنا عزیز ہوتا ہے امیجن کریں انسان کو پوری زندگی کا جو ان کا مشکلہ ایک بندے نے پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزار دی اتنے بڑے بڑے عمل اتنے بڑے بڑے عمل اپنی جان اللہ کی راہ میں دینا کوئی چھوٹی بات نہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں اپنا مال پورا کا پورا اپنے فیادنی ممبرز کے اوپر اٹھا دینا اور صدقہ کر دینا اللہ کی راہ میں خرج کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں بہت کم لوگ ہیں ایسے کرنے والے اور تیسری بات وہ بندہ جس نے پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ جو رات کے ان کو قیام اللہ کیا کرتا تھا اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے کے گڑایا کرتا تھا لیکن مقصد کیا تھا کہ ریاکاری تھی جس کی وجہ سے نہ صرف یہ عامال ضائع ہوئے بلکہ یہی عامال اس کی ڈیمائز اور اس کے ڈوب کا بہت بڑا قوز بن گئے دین کے بعد فیل و ناست کہہ جاری ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیلئے جزاک اللہ